السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں جائل سبے برات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں حدیث سے ہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سابان کی پندرمی طاعت ہو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روجہ رکھو کیوں کی اس رات کو اللہ تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کیا کوئی بکسس مانگنے والا ہے اسے بکس دوں کوئی رزق مانگنے والا ہے اسے رزق عطا کروں کوئی مسیبت جدہ ہے کی اسے نجات دوں کیا ہے کوئی پھلا پھلا حاجت والا کی اس کی حاجت پوری کروں یہاں تک کی صبح ہو جاتی ہے اللہ تعالی یہ کہتے 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 کہ جو جس کی حاجت ہو وہ اپنی حاجت بتائے بیا کرے میں اس کی حاجت کو پوری کر دوں گا یہ کہتے کہتے صبح ہو جاتی ہے حدیث ہے اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی جیادہ گناہگاروں کی بکسس فرماتا ہے گناہگاروں کی بکسس فرماتا ہے اس رات میں قائدہ ہونے اور مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں اور کس کو کتنا رزق ملنا ہے لکھا جاتا ہے سال بھر کے عمل رب کی بارگاہ میں پیس کیے جاتے ہیں اس لیے جروری ہے کہ ہم اس رات سب بیداری کریں تاکہ جب ہمارا عمل رب کی بارگاہ میں پیس ہو تو ہم عبادتِ الٰہی میں مسگول ہوں سب برات کی نفل نماجیں پہلی ہے دو رکت نفل تہیت الوجو پڑھیں پہلی ہے کہ دو رکت نفل تہیت الوجو پڑھیں ترکیب ہر رکت میں الہمدو کے بعد ایک بار آیت الکرسی تین بار کل ہو اللہ سریف پڑھیں فجیلت وجو کے کترہ پانی کے بدلے وجو کے کترہ پانی کے بدلے سات سو رکت نفل کا سباب ملے گا دوسرا دو رکت نماج پڑھیں ترکیب ہر رکب میں الہمدو کے بعد ایک بار آیت الکرسی پندرہ بار کل ہو اللہ سریف پڑھیں سلام کے بعد سو بار دروس سریف پڑھیں جب نماج پوری ہو جائے اس کے بعد سو بار دروس سریف پڑھیں اس کی فجیلت ہے اس نماج کی دو رکت نماج کی کہ روجی میں برکت ہوگی رنج و غم سے نجات ملے گی اور گناہوں کی بقسس ہوا مدفرت ہوگی تیسری نماج بارہ رکت دو دو رکت پڑھیں بارہ رکت بارہ رکت پڑھنا ہے اور دو دو رکت کی نیت باننی ہے ہر رکت میں الہمدو کے بعد دس بار کل ہو اللہ احد پڑھیں ہر رکت میں الہمدو کے بعد دس بار یعنی سور اخلاس یعنی کل ہو اللہ ہوا حد پڑھیں بارہ رکت پڑھنے کے بعد دس بار کلمہ توحید جب نماج پوری ہو جائے بارہ رکت کی تو دس بار کلمہ توحید پڑھیں اور دس بار دس بار درود سڑی پڑھیں اس بارہ رکت نفل نماج کی پھجیلت ہے گناہوں سے پاک و ساپ ہوگا گناہوں سے پاک و ساپ ہوگا دعائیں قبول ہوں گی سواب عجیم ہوگا چوتھی نماج چودہ رکت دو دو کر کے پڑھیں چوتھی نماج ہے چودہ رکت دو دو کر کے پڑھیں نیت دو دو رکت کی باندھ ہے یہ بھی نفل نماج ہے ہر رکت میں اللہ حمد کے بعد جو سورہ چاہے پڑھیں اس میں کوئی بندن نہیں ہے اللہ حمد کے بعد جو سورہ تمہیں آتی ہو اس سے پڑھیں اس کی فجیلت چودہ رکت نماج کی فجیلت ہے جو بھی دعا مانگیں وہ قبول ہوگی یہ چودہ رکت نماج کی فجیلت ہے پانچویں نماج چار رکت ایک سلام سے پڑھیں اس میں چار رکت سلام ایک بار چار رکت کی نیت بانے نفل نماج ہے چار رکت ایک سلام سے پڑھیں ترکیب کیا ہے ہر رکت میں ہر رکت میں الحمدو کے بعد پچاس بار کل ہوا اللہ شریف پڑھیں یعنی سور اخلاص پڑھیں یعنی کل ہوا اللہ ہوا حد اللہ یعنی سورت پڑھیں چار رکت ایک سلام سے پڑھیں ترکیب ہے کہ ہر رکت میں الحمدو کے بعد پچاس بار کل ہوا اللہ شریف پڑھیں چار رکت نماز کی فجیلت کیا ہے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیر سے پیدا ہوا ہے یہ چار رکت نماز کی فجیلت ہے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیر سے پیدا ہوا ہے پھر چھتویں نماز ہے آٹھ رکت ایک سلام سے پڑھیں یہ نماز آٹھ رکت کی نیت باننا ہے ایک سلام سے پڑھنا ہے اس کیسے پڑھنا ہے اس کی ترقیب ہے ہر رکت میں الحمدو کے بعد گیارہ بار کلولہ پڑھنا ہے الحمدو جنت حضرت فاطمہ راج تعالیٰ کو نجد کریں اس کا سباب جنت حضرت فاطمہ راج تعالیٰ راج اللہ تعالیٰ کو نجد کریں اس آٹھ رکال نماز کی فضیلت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے پڑھنے والے کی سفاعت کیے بینا جنت میں قدم نہ رکھوں گی فضیلت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں پڑھنے والے کی سفاعت کیے بینا جنت میں قدم نہ رکھوں گی اللہ حُبر انتیم جو نماز پڑھنی ہیں آپ لوگوں کو ساتھویں نمبر ہے چودہ رکعت نماز ہے دو دو کر کے نیت بانی جائے گی اس میں ترکیب کیا ہے کہ اللہ حمد کے بعد جو سورہ چاہے پڑھیں اللہ حمد کے بعد جو تمہاری من ہو جو سورہ چاہے پڑھیں اس کی کوئی گنتی وہ نہیں ہے اس کی فضیلت کیا ہے جو بھی دعا کریں گے قبول ہوگی یہ چودہ رکعت کے جو نماز ہے اس میں جو بھی دعا فضیلت حدیث میں ہے کہ جو پندرہ سابان کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نچ ہوئے گی اس لئے آپ لوگ سکجالیس ہے کہ آپ رات میں جگے اور پندرہ تاریخ کو آپ روزہ رہیں روزہ